آئے وہ آج عاصف نسان کا بچہ کھڑا بارڈ نے بنائے گا تیرا باپ بھی نہیں بنا عاصف تا کھڑا بارڈ ہے بانجبان صاحب کو کہوں کہ بانجبان صاحب آپ نے جو کچھ کیا وہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ میرے ساتھ تو میں نہیں کہہ ساتھ مجھے اپنے کے بیتوں کہ تم نے بیمانی کی تم نے دھوکہ کیا تم نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا میں قرضو میں ڈوب چکا ہوں میں یہاں یہاں تک ڈوبا ہوا ہوں قرضو میں میرے آنے والی نسنے بھی قرضو میں ڈوب چکی ہیں کیا وجہ ایک ہی وجہ وہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پانو خدا کو مانو یہ مزاق ہے یہ مزاق ہے یہ یہ انیس 71 بہتر کی بات ہے انہیں کہہ رہی تھا کہ ہم ساکھ کے ساتھ بہتر طلقات بنائیں اب آپ نے باگے آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو ہم ساکھ کے ساتھ بہتر طلقات بنائیں تو کہا یہ اندوستان کا ایجنٹ ہے یہ روس کا ایجنٹ ہے یہ افغانستان کا ایجنٹ ہے آج اس کی بات مان نہیں جاتی تو آج آپ بھی دھر پدر نہ ہوتے پیسوں کے پیچھے آج اندوستان کا ایجنٹ ہے ایک اس میں گئے تھے وفد میں وہاں پر ملاقات ہوئی اپنے اشرا ونی صاحب سے میں نے پوچھا صدر عظم صاحب بتائیں کہ آپ ایمت کا کتنا کر جائے آپ میرا بھائی لوگ کے گیا کہ کتنا کر جائیں اس نے کہا کیا میں ایک ایمت ہے اس نے کہا ایک لیسے بھی نہیں میں کسی ملک کا سعودی عرب کا چین کا چہبان کا اشیا کا امریکہ کہتے ہیں کسی کا بھی ایک پیسہ کا رض نہیں ہے پچاس صاحب ہوئے لڑ رہے ہیں ان کے پاس کا رضا نہیں ہے میں قرضوں میں ڈھوب چکا ہوں میں یہاں یہاں تک ڈھوبا ہوا ہوں قرضہ میں میرے آنے والی نسنے بھی قرضوں میں ڈھوب چکی ہیں کیا وجہ ایک ہی وجہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور کوئی وجہ نہیں اگر میری اسٹیبلشمنٹ اس سے ملک کو چھوڑ دیتے اس عبابی سیاسی لوگوں کو جیسے جو اسٹیبلشمنٹ انڈیا میں ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے تم سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہ نہیں وہ انہوں نے سیاسدانوں پر چھوڑا ہے ملک کو آج انڈیا میں پانسو سٹھ پانسو پائیس سکسٹی ارب ان کے پاس ذریعہ مبادل ہے میں رو رہا ہوں میں تو ایک ڈیجیٹل پہ آگئے ہوں وائٹ ڈیجیپل میں رو رہا ہوں انڈیا افغانستان کے پاس کوئی کردہ نہیں وہ پانچ سو سٹھ ارب روپہ کے میں کیسے مبادل میں ہے کیا وجہ ہے افغانستان ہم تو کہتے ہیں بائیس کروڑ یا چوبیس کروڑ انڈیا تو ڈیڑھ ارب کیا آبادی ہے وہ اپنے آبادی کو سنبھال سکتے ہیں وہ اپنے پاہوں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور میں رینگ رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ پڑھو خدا کو مانو اب اس کے پاکستان کے گریوان سے ہاتھ نکال لو وہ تباہ ہو گیا پاکستان اب مزید تباہ مات کرو میں کس کس کا رونا رہوں انڈیا کا انڈیا کا کیا کردہ ہے میرے سامنے رہا کہا ہے وہ آج آج سب نسان کا بچہ وہ کہا ہے آج میں اسے پوچھتا ہوں تو تو نکلا تھا کھڑا بار ڈیم بنانے کے لیے کانگ کے وہ پیسہ جو کٹھا کیوں پیسہ کہا ہے کھڑا بار ڈیم بنائے گا تیرا باہ بھی نہیں بنا سکتا کھڑا بار ڈیم یہ مزاق ہے یہ مزاق ہے تین تین صوبے کھڑا بار ڈیم کے خلاف میں صوبہ پختلفہ سندھ اور بلوچستان اور تو سیسے کمہ وہ چیپ جسٹس نہیں تھا تو نے سارت تنتظامی امور بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور پھر تم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ایک دو تہائی کے اکثریت کے آدمی کو تم نے کہ کیا سے کیا بنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ادلیہ والو ہم ادلیہ کے طرح کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہمیں دکھ ہوگا جہاں پر ہمیں بات کرنی ہے ہم نے ضرور بات کرنی ہے ہم بات کرنے سے چاہتے نہیں ہیں ہم نے تو کہاں کہاں تک ہم نے تک تکلیفات اٹھائی ہیں میں تو حیدر آباد جیل والوں میں سے ایک ہوں حیدر آباد جیل میں جو گئے ان میں سے دو آدمی زندے ایک میں ہوں ایک ملوستان میں ہمارے ڈاٹر آنائیت ہیں باقی سب چلے گئے دنیا سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو توڑا پاکستان بنانے والے سیاستدان پاکستان کو توڑنی والی اسٹیبلشمنٹ میں یہ بانگدہل کہتا ہوں سیاستدان نے پاکستان نہیں توڑا نہ مجیب العموان نے توڑا نہ بٹو نے توڑا یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے توڑا انہیں ہی چاہتے تھے کہ منگدالی کو اقتدار لے گئے انہوں نے پاکستان کو توڑا پھر جب حکومت ملی بٹو صاحب کو اپوزیشن ولی خان میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی منظور نہیں تھا یہ سنو میری باتیں ہیں بڑی مور کی باتیں ہیں تو سنو جو ہے منظور نہیں تھا انہوں نے پھر بٹو کو اور ولی خان کو لڑوایا لڑے نہیں لڑوایا گیا ہمیں لڑوایا گیا ہمیں جمعی دوتا ہمیں ہمیں نصیب میں جینے ہوئی اور بٹو کے نصیب میں پھانسی یہ ہے میری اسٹیبلشمنٹ کے کارنامے بڑی بدقسمت ہمیں بڑے بدقسمت ملک ہے ہمارا تو میں یہی کہتا چلوں کہ دیکھو وہ اب ہمارے وہ کیا کہاں عمران خان بھائی تم تو کسی کے تراشوے بودھ تھے تم تو کچھ بھی نہیں تھے تم تو جس کو آپ کالیاں دیتی ہو کمر باجوا جعوید کمر باجوا اس کو گلیاں دیتی ہو اس کے تراشوے بودھتو وہ میں اس پر ایک یہ کہوں گا کہ بڑے مزے کی ایک بات کی ہے اس نے اپنے سادی صاحب نے سادی فرماتے ہیں سادی رحمت اللہ سادیہ شہرازیہ پندے مدے کمزات رہا سادیہ شہرازیہ پندے مدے کمزات رہا کمزات اگر آکل سوت گردن زندہ دوستاز رہا وہ کہتے ہیں کہ سادیاں شہراز کے رہنے والے ایک کمزات کو اکل مت سکھا اگر اس کو اکل سکھائیں پہ پہلے اپنے استاد کی گردن اتا رہتا ہے تو میں باجوا صاحب پر کہوں کہ باجوا صاحب آپ نے جو کچھ کیا وہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ میرے ساتھ مجھے بہتر ہزار کی لیڈ پر ہوایا گیا بہتر ہزار کی لیڈ پر میں آرہ نہیں تھا انہوں نے ہر روایہ اسٹیبلشمنٹ میں آرہ میں کہتا ہوں میں نے اس وقت آت میں نے ہاں میں نے تسلیم کر لی کیا کہتا نہیں تسلیم کرتا تو کبھی میں کہتا ہوں بہتر ہزار کی لیڈ پر ہوایا گیا اور پھر عمران خان نے سیٹ چھوڑی میں ساتھ ہزار کی لیڈ پر جیت گیا بہتر ہزار ووٹ کہاں گیا وہ سب دھوکہ تھا بجمانی تھی نہیں اترنے والے کون تھے اسٹیبلشمنٹ والے تو میں نہیں کہہ ساتھا مجھے حق نہیں کہ میں تہا ہوں کہ تم نے بیمانی کی تم نے دھوکہ کیا تم نے عمران کے ساتھ ظلم کیا میں یہی کہتا ہوں اور میں پہلے پاس اب بہتر کم دیٹ ہو گیا میں چاہتا تھا مجھے پہلے ہی بلالے تو اچھا تھا ولی خان اور بچا خان ایسے شخصیتیں جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ عشتری میں نہیں ہے بہت کام لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں بہت کام لوگ